ماہ رجب المرجب کے مبارک بات پیش کرتا ہوں بے شمار فضیلت ہے پاچھوے امام کی ولادت ہے پہری رجب کو لہذا کل کے دن کے لیے آمال ہیں کہ ہم غسل کریں امام حسین کی زیارت پڑھیں اور صدقہ زیادہ سے زیادہ دیں اس کے علاوہ جو آمال آپ کو مفاتح میں مل جاتے ہیں ہم سب تو انجام نہیں دے سکتے ہیں مگر کم از کم ہمیں استغفار کا ضرور احتمام کرنا چاہیے کچھ روایات ہیں استغفار کے لیے مثلا زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں یہ کہتا رہے اسی طرح سے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سو مرتبہ کہے اور اس کے بعد صدقہ دے تو اس کا انجام رحمت اور مغفرت پر ہوگا چار سو مرتبہ کہے تو پھر سو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے اسی طرح سے پورے مہینے میں لا الہ الا اللہ کہتے رہنا چاہیے کہ ایک لاکھ حسنات اس پر ملتے ہیں دوسری روایت میں یہ ہے کہ صبح کے وقت اور زہر کے وقت ستر مرتبہ کہنا چاہیے پھر ہاتھوں کو اٹھا کر کہے اور اگر ہزار مرتبہ کہتا ہے تو پروردگار اسے معاف کر دیتا ہے اور روزے کا ایک خاص احتمام ہے مولا امام قازم فرماتے ہیں جس نے ایک روزہ بھی اس مہینے میں رکھا تو وہ اپنے وجود کو ایک برس کے لیے جہنم سے دور کر لیتا ہے لہذا استغفار اور روزے کی پابندی ہم کر لیں تو انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے